مشرٹ ٹینی جیل سے چھٹ کر باہر نہیں آیا اس کو چھڑوایا گیا اس کیس کو پہلے دن سے کمجور کیا گیا اس کیس کے ایویڈنس ختم کیے گئے اجے مشرٹ ٹینی کے بیٹے کو گرفتار کرنے میں ان کی ناک کے نیچے تھا اس کو گرفتار کرنے میں دس دن کیوں لگے کیوں اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا اور کیوں اس کیس کو بار بار ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی کبھی آپ نے سنا کہ تین سو دو کے ابھیوکت کو اس طرح سے فٹا فٹ بیل ملتی ہو جرس وہ کوئی کیرلا کا بیچارہ جرنلس تھا جس نے کچھ کیا نہیں اس کو آج تک بیل نہیں ملی ہے اور جس پہ تین سو دو کا مقدمہ ہے جس کا ویڈیو دکھاتا ہے اس کو یوں بیل مل گئی ہے کسان دیکھ رہا ہے کسانوں کے خلاف ابھی وہ ہے جن کسانوں پہ لکھین پرکان میں ہوا وہ ابھی جیل کے اندر ہیں اس کو بیل مل گئی ہے کائے کا نیا ہے دیشوئی میں سمجھتا ہوں کہ انگریجوں کے شاسن میں کم سے کم آپ کو پتا تو تھا کہ بھائی ویدیشی ہیں کر رہے ہیں انگریج کم سے کم راشت بھگت ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے تھے جب انگریج پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی کرتے تھے تو ہندوستانی جانتا تھا کیونکہ وہ چھاتی پہ چھوڑا گھوپ رہے تھے یہ تو راشت بھاد کے نام پہ بھگتی کے نام پہ ہندو دھرم کے نام پہ اس دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے برے ہیں اگر راشتری اصطر پہ کہوں تو اس دیش کا سچا بپکش سنسد میں نہیں سڑک پہ جو بھی بپکش ہوا ہے چاہے کسان مورچے کا ہوا چاہے نرسی سی اے کا ہوا ویرود سڑک پہ ہوا ہے لیکن سڑک کے ویرود نے سنسد کے بپکش کو بھی ابھی تھوڑی آواز دے دی ہے میں سڑک پہ اب یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سنسد کے بپکش کو بھی کچھ اورجہ مل گئی ہے کچھ شکتی مل گئی ہے اور اب جنتا بپکش کھڑا کر رہی ہے جیسے میں نے کہا دیکھئے بھوشوانی کرنا میرا کام اب نہیں ہے پیسہ میں کروں گا نہیں میں جو دیکھ رہا ہوں میں کسان کا گصہ دیکھ رہا ہوں ہر طرح کا گصہ دیکھ رہا ہوں اور اس کسان کے گصے کا جو پرتفل ہے وہ جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں انہیں بھگتنا پڑے گا اب کیا چالو ہوا ہے پہلے دن سے چل رہا ہے اور جو جات پات کی کھلاف سب سے زیادہ بات کرتے ہیں وہ سب سے گھور جاتی بادی ہے بھارتی جنتا پارٹی سب سے گھور جاتی بادی پارٹی ہے ووٹ بینک تو بھارتی جنتا پارٹی کاسٹ کا ووٹ بینک لے کے چلتی ہے دوسروں پر کیا روپ لگاتے ہیں تو پہلے بھی اتر پردیش میں جاتی بادی راج نیتی تھی آج بھی ہے لیکن آج اس کو ایک جہر کے ساتھ ملا کے پروسہ جا رہا ہے موسیقی موسیقی